تیسوہ سوال اور آخری سوال اس مجلس کا یہ ہے کہ کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خصی کرنا جانور کو یہ عیب ہوتا ہے خصی جانور آپ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یعنی خصیتین اس کے نکال لیے جاتے ہیں جانور کے تیسٹیکلز جس کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں تو اس جانور کے بکرے کے وہ نکال دیے جاتے ہیں تو اس کو خصی جانور کہتے ہیں تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیب ہے اس میں اور عیبدار جانور قربانی کے لیے نہیں چلتا ہے اس لئے اس کی نئی قربانی نہیں دینا چاہیے لیکن یہ بات غلط ہے کیوں اس لئے کہ خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے دلیل کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تو آپ دو بکرے خریدتے کیسے بکرے عظیمین بھاری بھرکم بڑے عظیم سمینین موٹے تگڑے یعنی ہائٹڈ تھے وہ عظیم اور کیسے ہائٹڈ لیکن مریل نہیں موٹے تگڑے سمینین سمین اس کو کہتے ہیں جو موٹا ہو ایک دم اس میں گوشت زیادہ ہو اقرنین دو سینگ والے املحین سفید جس میں کچھ کالے پیچز بھی ہوں کالی دبے اس میں ہو پاؤں میں گھٹنوں میں آنکھوں کے اطراف اس میں تھے املحین املحین یعنی ایسے سفید اور جس میں کالے پیچز ہوں موجعین بعض رواق میں موجعین کا لفظہ ہے موجعین کہتے ہیں ایسے کو جو خصی ہو تو دونوں بکرے کیسے تھے خصی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی بکرے زباہ کیے اس کو ابن ماجہ اور امام احمد نے اپنے مصند میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خصی بکرے جائز ہیں بلکہ خصی بکرے مستحب ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور زباہ کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے